دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بند سویڈن امیسی کے راستے سے ایک بڑی رکاورٹ پچھلے کچھ دنوں میں دور ہو چکی ہے جو کہ نتیجہ ہے بیک ڈور ڈیپلومیسی کا جس کا پورا پورا فائدہ پاکستان کو پہنچ جائے اور اب آنے والے دنوں میں ویزا سیکرز کو پہنچے گا تو یہ بیسیکلی سارا معاملہ ہے کہ آج کی ویڈیو بڑی ہی انچرسنگ ہے اور اس میں بڑی ہی ایکسکلوزیو جو ٹاک ہے سویڈن کے فارڈ منسٹر کی تو میری یہ ویڈیو دیکھتے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پردیس میں میں ہوں آپ کا مزمان عمران اسکر دوستو دیس پردیس آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آج کی ویڈیو کو خاص طور پر اس لیے شیئر کریں کہ جتنے بھی لوگ سویڈن کی بند امیسی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو ایک امید کی کرن نظر آئے اور وہ پور امید رہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں سویڈن امیسی نہ صرف اوپن ہوگی بلکہ دھڑا دھڑ ویزے دے گی تو دوستو ہوا کو جوں کہ چند روز قبل سویڈن کے دارال حکومت سٹاکھوم میں ایو انڈو پیسیفک منسٹرل فورم کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان سمیت تقریباً ساٹھ ممالک کے مختلف فارن جو وزراہ ہیں اور جو سٹیٹ فارن منسٹرز ہیں انہوں نے شرکت کی اور یاد رکھیں پاکستان کے وہ تمام مخالف ملک جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کر دیا جائے وہ ملک بھی اس میں شامل تھے اور وہ تمام لابیس جو کہ پاکستان کے یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بگاڑنا چاہتی ہے اس کو بلکل تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے وہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے اب دوستو ای ایو انڈو پیسیفک منسٹر فورم ہر سال سویڈن کے سٹاکھوں میں ہوتا ہے جس میں ساٹھ ممالک سے زائد ممالک جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں اس کی جو انیشل سپیچ جو کہ سویڈن کے فارن منسٹر کرتے ہیں وہ بڑی ہی اہمیت کی خامل ہوتی ہے بیسیکلی یہ سپیچ ہی ایک ون لائنر ہوتا ہے جس میں کلیر کٹ بتا دی جاتی ہے کہ یورپ یا سویڈن آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پالیسی رکھنے جا رہا ہے تو دوستو ساب سے پہلے آپ سویڈن کے فارن منسٹر ہیں توبیاس بل سٹوم کی یہ سپیچ سنیں اب میں تھوڑی دیر کے لیے سکرین سے ہٹ رہا ہوں آپ کے سامنے سویڈن کے فارن منسٹر آئیں گے ان کی سپیچ کو خور سے سنیے اس کے بعد میں آپ کو الیبوریٹ کرتا ہوں ان ستردی رکھنے والیمسٹر اور محوامی من چش 78ca را سٹوم کیا سکرین سے بڈینا چاڈ کاری حرین ایتر رکھنے والدین رکھنے والدین کے لیے سویڈنے والا ویڈیو پاسی دوتا ایتر لیمسٹر آنے والدین انجترہ سفر، منسٹر آنے والدین يو ج MEET پانچ کرتنے والدینewر ورکھنے والدین منتر ایتر لیمینسٹر آنے والدین آنے والدین آنے والدین اور ایسے تلوہمان دوشترین کے لئے کیا یہ مطابق ہے؟ اندرسلہ علیہ السلام پر اینکاراتاً باقین 60% امترین مجرمال اور امترین 40% امترین مجرمات فرمیان شروع اور انہوں نے امترین حالاً مجرمان لہنگاً امترین وقت امترین حالان امترین جنگ این ایک اور مقابلت سورک Foundation برائد میں تاریخ ملوت، düنکا نمائی درمیز روز، جنگ ایک اتنیجی ایز سوراً ملتا ہے اور پارج برارز کچھ برای اناسی بھی جنگ ایک ہے این سوراً، دیتالیزیویییییٹ this نمائی سوراً اور ملتا ہیم درمیز کے لئند این اوامی طور پر تاریخیر کرنیجی روز. جنگ این اوامسلی ایز سوراً ملتا ہے تو دوستو یہ تھی وہ بڑی رکابت اب دوست یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس میں کیا ہے کہ توبی ایس نے ایسی کیا بات کی کہ جس کو ہم جوڑ سکے سویڈن کی بند امیسی جو کہ پاکستان میں ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ ہماری وہ تمام لابیس وہ تمام مالک جو کہ حکومت پاکستان یا پاکستان کے خلاف ہیں اور اس دنیا میں پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے سرطور کوشش کی کہ سویڈن کو راضی کیا جائے کہ جو فارن منسٹر سپیچ کرنے جا رہے ہیں اس میں خاص طور پر پاکستان میں بند سویڈن امیسی کو ڈسکس کیا جائے اور پاکستان کو شٹ اپ کال دی جائے کہ اب سویڈن کے امیسی بالکل نہیں کھلے گی اور اس کو انڈیفینیٹ طور پر بند کر دیا جائے گا لیکن آپ نے اس کی پوری سپیچ سنی ہوگی یہ پورا وہ چنگ ہے دوستو یہ وہ ون لائنر ہے جو کہ ایو انڈو پیسیفٹ منسٹر فورم کا آغاز کرتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ سویڈن کے فارن منسٹر نے واضح طور پر آپ کو بتایا کہ ساٹھ سے زائد ممالک اس فورم میں حصہ لے رہے ہیں سویڈن یا پورے یورپ کا مقصد یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیج ہے کیونکہ یہ ممالک نہ صرف سرمایہ کے حوالے سے ڈیجیڈل ٹیکنالوجی اور یورپ سے آنے والی بہت بڑی امپورٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں تو دوستو یہ وہ پوائنٹ تھے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب بہت سے مہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس میں پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ اگر سویڈن نے اپنی امبیسی کو ہمیشہ کے لیے بند رکھنا ہوتا تو یہ وہ فورم تھا جس میں واضح طور پر یہ پاکستان کو بتا دیا جاتا کہ وہ تمام ویزا سیکر جو کہ پاکستان سے سویڈن آنا چاہتے ہیں وہ اپنا کوئی دوسرا بنو بس کر لے کیونکہ سویڈن امبیسی کھلنے نہیں جا رہی دوسری بڑی بات یہ کامیابی ہے ہماری پاکستان بیکڈور ڈیپلومیسی کی دوستو جس طرح بہت سے ممالک اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے سویڈن کو یہاں سے نکالیں گے اس کے بعد نارویر چلا جائے گا اس کے بعد نیدرلینڈ چلا جائے گا اور پورا یورپ اپنی امبیسیز اٹھا کے یہاں سے چلا جائے گا اور پاکستان تنہا رہ جائے گا لیکن یہ کوشش بری طرح ناکام ہوئی اور واضح ہو گیا اس پورے فورم میں کہ کسی بھی جگہ یہ ڈسکس نہیں ہوا کہ پاکستان کی اس حطے میں امپورٹس نہیں ہے بلکہ یہ ڈسکس ہوا کہ سویڈن پاکستان کے ساتھ پہتر تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے یہی وہ کامیابی تھی ہماری بیکڈور ڈیپلومیسی کی جو کہ دس فروری سے لے کے آج تک مئی کے آخر شروع ہو چکا ہے اس میں یہ جاری تھی دوستو دیس پردیس پہلے دن سے آپ کو اسی سے آگاہ کر رہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو اور خاص طور پر ان لوگوں کی ویڈیوز نہ دیکھیں ٹویٹس نہ دیکھیں انسٹاگرام نہ دیکھیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ سویڈن کے میسی پرمان ایڈلی پاکستان سے نہ صرف بند ہو رہی ہے بلکہ اس کو شفٹ کر کے یو اے ای میں لے جائے جا رہا ہے تو یہ واضح ہو گیا کہ سویڈن کا یا یورپ کا سب سے بڑا ایونٹ جس میں سفارتی تعلقات انڈو پیسیفک ریجن کے ساتھ ڈسکس کی جاتے ہیں ان کے مسائل سنے جاتے ہیں اس میں کسی بھی جگہ کسی بھی فارن منسٹر یا کسی بھی سویڈن کے حکمتی عدیدار نے یہ پوائنٹ تک بھی نہیں دیا کہ ہم پاکستان میں امیسی ہمیشہ کے لیے بند کرنے جا رہے ہیں دوستو دوسری جانے یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی سویڈن امیسی کھلے گی تو نہ صرف ویزو کی ایک بہتات ہوگی ایک بارش ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ آل ریڈی کیوز میں موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سویڈن امیسی کے مائیگریشن سیکشن بند ہونے کی وجہ سے ہمارے سٹوڈنٹ سمیت تمام لوگ بڑی پریشانی کا شکار ہے آخر اس کا کوئی نے کوئی حل ہوگا تو دوستو ضرور حل ہوگا پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور سویڈن کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنی امیسی کے تمام سیکشنز کو پوری طرح بحال کرے دوسری بڑی امید کی کرن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے جو آٹھ تک آپ کے سامنے کسی نے نہیں رگی ہوگی کہ مائیگریشن سیکشن بند ہے لیکن پاکستان سے انڈو پیسیفک منسٹر فورگم میں جانے والا وف جو ہے وہ آخر کس ویزے پر گیا وہ لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جو کہ سویڈن اور پاکستان کے تعلقات سے وابستہ ہیں یا نوہو رکھتے ہیں ان کو یہ پکتا ہے کہ پاکستان کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اوپر بھی فری انڈری سویڈن کی نہیں ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہو یا سمپل آرڈنری پاسپورٹ ہو آپ کو ویزا ضرور ریکوائرمنٹ ہوتا ہے تو تقریباً پاکستان سے جانے والے پچیس سے زائد لوگوں کو بازابطہ طور پر سویڈن نے ویزے جاری کیے ہیں تو یہ ویزے مائیگریشن سیکشن بند ہونے کے باوجود جاری ہوئے ہیں تو یہ سب سے بڑی امید کی کرن ہے کہ پاکستان میں سویڈن امیسی پہنچ جلد اوپن ہونے جاری ہے جس کا سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو یا ان ویزا سیکرز کو ہوگا جو کہ اس انتظار کی گھڑیوں میں انہوں نے امیدیں نہیں توڑی اپنے لاغن ڈیلیٹ نہیں کر دی اپنی انفرمیشن ڈیلیٹ نہیں کر دی بلکہ لوگوں کے ساتھ جھوڑے رہے موجود رہے اور خاص طور پر انہوں نے دیس پردیس کو فالو کیا تاکہ ان کو پل پل کی خبر دیس پردیس سے مل سکے دوستو دیس پردیس آنے والے دنوں میں بھی سویڈن کے استنازے کے اوپر بہت سی ویڈیوز بنائے گا جس کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ ہم اپنے پاکستانی فورم سے زیادہ سے زیادہ آواز اٹھا سکے تاکہ ہمارے بہت سے دوست جن کا تعلیمی سال ضائع ہونے جا رہا ہے ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے دوستو آپ سے گزارش ہے میری سکرین پر نظر آنے والے نمبر بلال پردکشن کا ان کو سوکار کریں جب آپ نے ویڈیو فیوٹیجز بنوانی ہو اپنے پروڈیکٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہو تو بلال پردکشن پر ضرور رابطہ کریں ویزا ویزا کے ریلیڈڈ آپ کی تمام پیوریس کے لیے میرا کمنٹ سکشن موجود ہے کمنٹ کریں ای میل کریں اور دیکھتے رہیے دیس پر دیس عمران اسکر کے ساتھ